السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین آج کے کہانی ہے ایک بڑی عورت کی اور اس کی چار قواریاں بیٹیاں جو کہ حاملہ کیسے ہو گئی آئیے اس کہانی کو سنتے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ایک گاؤں میں ایک بیوہ گریب ماں کی چار بیٹیاں تھی جو بگے شادی کے حاملہ ہو گئی اس بچے کا باپ کون ہے اس واقعہ نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا ایک ہی گھر کی چار جوان بیٹیاں کیسے حاملہ ہو گئی یہ دل دھلا دینے والا واقعہ ضرور سنے گا ایک گاؤں میں ایک بیوہ عورت تھی جس کی ساتھ خوبصورت بیٹیاں تھی اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور سب کی سب بیٹیاں بہت خوبصورت تھی اس بوڑی عورت کی ساتوں بیٹیاں بہت نیک تھی اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی تعلیم دلوائی تھی ان کی زندگی میں قیامت تب آئی جب اس بوڑی عورت بوڑی ماں کی بڑی چار بیٹیاں حاملہ ہو گئی اور حیرت کے بعد تو یہ تھی کہ ان چار بیٹیوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ غلط حرکت کس نے کی ہے اور جب اس کہانی کا خلاصہ ہوگا کہ ان چار لڑکیوں کو پریگنٹ کرنے والا کون تھا تو آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک وڑیری کی پنچائک لگی ہوئی تھی اور وڑیری اپنی حویلی میں بیٹھا سب بھی فریادیوں کی فریاد سن رہا تھا انہی لوگوں کے درمیان ایک بوڑی عورت روتی ہوئی آئی جس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی وڑیری بوڑی عورت کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اما آپ کو کیا پریشانی ہے اس بوڑی عورت نے حویلی میں چاروں طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی منشی غصے سے بولا اے اما آپ بتائیے آپ کی پریشانی کیا ہے آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں اپنی پریشانی بتائیے تاکہ ہم اس کا حل نکال سکیں بوڑی عورت وڑیرے سے دروتے ہوئے کہنے لگی ملک صاحب جو گاؤں کا وڑیرہ تھا میرا جو مسئلہ ہے وہ سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتی میں آپ کو یہ بات تنہائی میں بتانا چاہتی ہوں کیونکہ میں ایک بیوہ عورت ہوں میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میں بے سہارا ہوں چاہتی ہوں وہ وڑیرہ ملک صاحب کافی پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہاں اتنے بڑے بڑے مسئلے لے کر لوگ آئے ہیں اور انہوں نے سب کے سامنے بتایا ہے آخر اس عورت کا ایسا کیا مسئلہ ہے کہ یہ عورت سب کے سامنے کیوں نہیں بتانا چاہتی وڑیرہ بولا کہ آپ اپنی پریشانی مجھے بتائیے یہ سارے آدمی میرے بھروسے کے آدمی ہیں آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا وہ دکھی بڑی عورت رو کر بولی کہ نہیں ملک صاحب نہیں میں آپ کو اکیلے ہی وہ بات بتاؤں گی تو وڑیرہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس عورت کو میرے کمرے میں لے کر آؤ تاکہ یہ بات مجھے اپنی بتا سکے اب دو آدمی اس بڑی عورت کو وڑیرے کے کمرے میں لے گئے بڑی عورت جب اندر آئی تو وڑیرے نے اسے کہا کہ اے امہ اب بتائیے کہ آپ کی کیا پریشانی ہے وہ بڑی عورت وڑیرے کے قدموں میں گر کر رونے لگی وڑیرہ کہنے لگا کہ امہ آپ مجھے بتائیے کہ آخر بات کیا ہے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے کہ ایسی کونسی بات ہے جس کے لیے آپ نے مجھے اکیلے بولایا میں یہ ہرگز برداش نہیں کر سکتا کہ میرے گاؤں میں کوئی اتنی دکھی عورت ہو اور میں آپ کا دکھ جان کر آپ کے دکھوں پر مرہم نہ رکھ سکوں ایسا ہوئی نہیں سکتا آپ مجھے اپنا دکھ بتائیے وہ بڑی عورت روتے ہوئے کہنے لگی ملک صاحب میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے شہر کو وفات پائے عرصہ گزر چکا ہے اور میرا کوئی بیٹا نہیں ہے میری ساتھ بیٹیاں ہیں میں لوگوں کے امیر گھروں میں جا کر بہتن دھوتی ہوں ان کے کپڑے دھوتی ہوں میں نے کبھی کسی سے کوئی شکوا نہیں کیا میں ایسی گربت کی زندگی گزار رہی ہوں میری ساتھ بیٹیاں ہیں اور وہ بردہ دار ہیں وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی اور ہمیشہ اپنے سروں پر دپٹہ رکھتی ہیں میری زندگی میں ایسی ہی چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ میری بڑی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی میں اپنی بڑی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری بیٹی امید سے ہے تمہاری بیٹی پیٹ سے ہے یہ بات سن کر میرے پیروں سے زمین کھسک گئی کہ میری بیٹی کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تو یہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے جب اپنی بیٹی کو گھر لے کر آئی تو اسے ماننے پیٹنے لگی کہ بتاؤ کس کے ساتھ تم نے یہ مو کالا کیا ہے اور یہ بچہ کس کا ہے جب میں نے اپنی بیٹی کو کافی مارا تو میری بیٹی بڑی بیٹی رونے لگی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ اے امہ نے نہیں جانتی کہ یہ بچہ کس کا ہے اے میری پیاری امہ مجھ پر یقین کرو کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ بات نہیں کی میں کبھی گھر سے اکیلی باہر نہیں گئی میں نے کبھی کسی کے ساتھ آنکھ میں نہیں ملائی اے میری امہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بچہ میرے پیٹ میں کیسے آیا اور وہ بڑی کہنے لگی کہ میں نے اپنی بیٹی پر یقین کر لیا اور کہنے لگی کہ ملک صاحب میں نے اس بیٹی کو پیدا کیا تھا مجھے پتا چل چکا تھا کہ میری بیٹی جھوڑ نہیں بول رہی اور اس کے کچھ دنوں بعد تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ میری بیٹی جھوڑ نہیں کہہ رہی وہ بڑی عورت ملک صاحب کو واقعہ سناتے ہوئے رونے لگی کہ ملک صاحب ہم نے اس بات پر سبر کر لیا پھر میری بڑی بیٹی نے نو ماہ بعد ایک بیٹے کو جنم دیا اور ہم نے مارے مجبوری کے اس بچے کی پرورش کرنی شروع کر دی اس کے دو تین ماہ بعد میری چھوٹی بیٹی حامدہ ہو گئی جب میں نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیٹی یہ بھی پیٹ سے ہے اور ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے دل کو دوسرا جھٹکا لگا کہ میں یہ سوچنے لگی کہ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کون کر رہا ہے ہمارے گھر پر بھی کوئی نہیں آتا ہے اور میری بیٹیاں باہر بھی نہیں جاتی ہیں میں نے اپنا واقعہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ اللہ مجھے اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ گندی حرکت کون کر رہا ہے میری دوسری بیٹی نے بھی ایک بچے کو پیدا کیا پھر میری دیسری بیٹی حاملہ ہوئی اور پھر میری چوتھی بھی بیٹی جو چودہ سال کی تھی حاملہ ہوئی مجھے لوٹ گئی میں تو لوٹ گئی ملک صاحب برباد ہو گئی مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے ملک صاحب میری بیٹیوں کے مجرموں کو آپ پکڑیں ان کو سخت سزا دیں اما تم اب بول رہی ہو تمہاری چوتھی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے تمہیں تو تم آنا چاہیے تھا جب تمہاری پہلی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت ہوئی تھی اگر تم اس وقت یہ بات بتاتی تو تمہاری باقی تین بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا مگر جب تم جیسے گریب لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی بدنامیوں سے ڈر کر یہ زہر پی لیتے ہیں اور پھر وہی زہر تمہارے اندر کارتا رہتا ہے تمہیں جب بات تمہاری برداد سے باہر ہو جاتی ہے پھر تم لوگ آ کر بتاتے ہو کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے اور اما تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو ان لوگوں میں سے ہو جو اب آئی ہو وہ بڑی عورت اپنی گلتی سے تسلیم کرنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے پہلے آنا چاہیے تھا لیکن اب میں آ چکی ہوں تو مجرم کا پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کون ہے ملک صاحب بہت نیک ہی ملک صاحب بہت ہی نیک دل مہربان تھے کہنے لگے کہ اما اب تم گھر جاؤ اب یہ پریشانی تمہاری نہیں ہے اب یہ پریشانی میری ہے اور مجھ سے برداش نہیں ہوتا کہ میرے گاؤں میں کوئی عورت اتنی دکھی ہو کوئی دھرندہ گریب عورت پر ظلم کر رہا ہے اور میں چین کی نیند سو لوں میرے وڑیرے ہونے پر لانت تھے اس لیے آپ اپنے گھر چاہیے اب یہ پریشانی میری ہے وہ بڑی عورت وہاں سے خاموشی سے اپنی چادر لپٹے ہوئے وہاں سے باہر آ گئی اور اپنے گھر چلی گئی اب ملک صاحب وہاں سے نکل کر واپس آ کر بیٹھ گئے اور باقی تمام لوگوں کے مسائل سننے لگے لیکن ملک صاحب کا دیان اسی عورت کی طرف تھا کہ اس عورت کو انصاف ملنا چاہیے ملک صاحب لوگوں کے مسائل سن کر جب فری ہوا تو اس نے اپنے کمرے میں منچی سٹھو بلایا منچی نے جب ملک صاحب کے چیرے پر آئی پریشانی دیکھی تو وہ پوچھنے لگا کہ ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے اور وہ بوڑی عورت جس کے وجہ سے آپ اتنا پریشان ہیں جب سے وہ بوڑی عورت گئی ہے آپ اس کے چہرے پر بہت پریشانی ہوئے تو آپ اتنے پریشان ہو گئے ہیں ملک صاحب کہنے لگا کہ میرے گاؤں میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کا گناہ جب ہمارے سامنے کھل گیا تو ہم ان کو سکت سزا دیں گے منچی بھی پریشان ہو کر بولا کہ ملک صاحب بتا دیجئے کہ یہ کیا معاملہ ہے پھر ملک صاحب نے منچی کو سارا واقعہ بتا دیا اور کہنے لگا کہ کوئی درندہ ہے جو اس عورت کے گھر پر دیمک کی طرح لگ گیا ہے اور اس درندے شخص کا اتنا من بھڑ چکا ہے کہ وہ اس بیوہ عورت کی چار بیٹیوں کو اس درندے نے حاملہ کر دیا ہے اور اس بڑی عورت کی تینوں بیٹیوں کو جب بچے پیدا ہو چکے ہیں اور چوتھی بیٹی اس کی حاملہ ہے اس بڑی عورت کی باقی تین بیٹیوں کی عزت کو بھی خطرہ ہے ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ اس بڑی عورت کے گھر کون آتا ہے کس وقت آتا ہے اس کے بعد ملک صاحب اور منچی سوچنے لگ گئے کہ اس بات کا کیسے پتہ لگایا جائے تھوڑی ہی دیر بعد منچی کہنے لگا کہ ملک صاحب میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے ملک صاحب کہنے لگا کہ جلدی بتاؤ کون سی ترقیب ہے منچی کہنے لگا کہ ملک صاحب دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اس لیے میں آپ کے کان میں یہ بات بتاؤں گا تو منچی نے ملک صاحب کے کان میں کچھ کہا یعنی کوئی ترقیب بتائی جو ملک صاحب کو بھی پسند آئی اس کے بعد وہ منچی ایک بکری لے کر اس بڑی عورت کے گھر پر چلا گیا اور رات کے تقریباً نو بچ رہے تھے کہ بڑی عورت منچی کو دے کر کہنے لگی کہ منچی آپ اس وقت میرے گھر پر کیا کر رہے ہیں منچی بولا کہ جو پریشانی آپ ملک صاحب کو بتا کر آئی ہیں اس بات سے ملک صاحب بہت ہی پریشان ہی بڑی عورت بولی کہ آپ کے حد میں جو یہ بکری ہے آپ اس کا کیا کروگے منچی بولا کہ آپ مجھے اپنے گھر کے اندر آنے دیجئے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے اندر آ کر منچی بوڑی عورت سے کہنے لگا کہ آج ہم اس وقتی کا چارہ بنا کر اس درندے کو کھلائیں گے بس تم لوگ اس کچھ بھی مت بولنا اور چپ کر کے دیکھتی رہنا کہ وہ درندہ کیسے پکڑا جائے گا اس لئے آپ تمام لوگ آرام سے سو جائیے گا اگر ہمارا یہ کام کامیاب ہو گیا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ درندہ کون ہے اس کے بعد منچی اس بکری کو لے کر گھر کی چھت پر گیا اور گھر کی چھت پر اس بکری کو بان دیا اور پھر چھپ کر اس دھر سے باہر چلا گیا اور منچی جاتے ہوئے اس بڑی عورت اور اس کی بیٹیوں سے کہنے لگا کہ آپ لوگ آرام سے سو جائیے گا یہ مت سوچئے گا کہ آپ لوگوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچے گا اور منچی تو آدمیوں کو بول دیتا ہے کہ اس بڑی عورت کے گھر کے آس پاس پہرہ لگاؤ منچی بڑی عورت اور ان لڑکیوں کو تمام بات سمجھا دیتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایسی کوئی بھی آواز نہیں آنی چاہیے جس سے پتا چل جائے کہ ہم نے جال بچھایا ہوا ہے اس کے بعد منچی ملک صاحب کے پاس حویلی میں چلا گیا ملک صاحب اسی بات کو لے کر کافی پریشان تھا ملک صاحب منچی سے کہنے لگا کہ منچی تم نے اس بکری کو ویسے ہی پہنچا دیا ہے جیسے ہم چاہتے تھے تو منچی بولا کہ جی ملک صاحب میں نے اس بکری کو وہیں پر بان دیا ہے اور اپنے مقصد کے مطابق میں سارا کام کر آیا ہوں منچی کہنے لگا کہ ملک صاحب اب آپ بھی سو جائیے ملک صاحب کہنے لگا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں وہ مظلوم عورتیں ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے مجھے ایسے میں نین نہیں آئے گی جب تک میں اس ظالم شخص کو پکڑ کے اس کو سزا نہ دے دوں بہرحال جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اس بھوری عورت کے گھر کے آس پاس ایک سایا سا لہرہ آیا وہ شخص گھر کی چھت پر آ کر وہ چھت میں سے وہ سہن میں آیا بکری نے چھت پر جب کسی شخص کو دیکھا تو بکری ایک دم سے چلانے لگی آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور آدھی رات کو بکری کی آواز دور دور تک گونچ رہی تھی جو آدمی چھپ کر پہرہ دے رہے تھے ان لوگوں کو جب بکری کی آواز سنائی دی تو سپائی چوکنا ہو گئے بکری لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بکری اسے دیکھے گی اور بولنے لگے گی بکری کی آواز سن کر آدمی چوکنے ہو جائیں گے جب وہ شخص گھر کے کمرے میں آیا تو آدمیوں کو بھی پتا چل گیا کہ بکری کے بولنے سے اور باقی ان بوڑی عورت اور اس کی بیٹیوں کو بھی پتا چل گیا کہ بکری بول رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی گھیر معمولی بات ہوئی ہے وہ بھی چوکنے ہو گئے بکری کی آواز سن کر آدمیوں کو بھی پتا چل گیا اور پہرے پر معمول آدمی گھر کے اندر داخل ہو گئے جب آنے والے شخص نے گھر میں سب کو جاگتے ہوئے دیکھا تو وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگ گیا اور پیچھے سے دو آدمیوں نے آ کر اس آدمی کو پکڑ لیا اس آدمی نے اپنے چہرے پر کالا اس آدمی نے اپنے چہرے پر کالا کپڑا لپیٹ رکھا ہوا تھا تاکہ اس آدمی کو کوئی پہچان نہ سکے جب ان آدمیوں نے اس نکاب والے آدمی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ بوڑی عورت اور اس کی بیٹیاں حیران رہ گئی ملک صاحب کے آدمی اس نکاب والے آدمی کو حویلی ملک صاحب کے پاس لے گئے آخر کا صبح ہو گئی ملک صاحب حویلی پنچائت میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ آدمی گھٹنے دیکھ کر ملک صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس آدمی کے ہاتھوں میں رسیاں بندی ہوئی تھی اور اس وقت آدمی کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا وہ بوڑی عورت اور اس کی باقی ساتھ بیٹیاں بھی وہاں آگئی ملک صاحب نے باقی تمام لوگوں کو باہر بیچ دیا اب صرف وہ مجرم ملک صاحب ننچی اور بوڑی عورت اور اس کی ساتھ بیٹیاں وہاں پر موجود تھی ملک صاحب اس شخص سے کہنے لگا کہ کیوں بھائی اب اتنا تو بتا دے کہ تجھے میرا خوف نہیں رہا کہ جب یہ تمہارا جرم پکڑا جائے گا تو تمہاری سزائے موت سے کم نہیں ہوگی ملک صاحب اپنے آدمیت سے کہنے لگا کہ اس آدمی کے چہرے سے نکاح بھڑایا جائے تاکہ میں بھی تو دیکھوں کہ میرے گاؤں میں اتنی ہمت کس کی ہو گئی ہے جو اس مجبور بوڑی عورت کی چار بیٹیوں کو حاملہ کر دے جب اس کے چہرے سے نکاح ہٹایا گیا تو وہ بوڑی عورت نے قریب آ کر اس کے موں پر تھوپ دیا اور کہنے لگے کہ اے درندہ انسان تجھے شرم نہیں آئی میری بیٹیاں تیری بیٹیوں کے جیسی ہیں اور یہ تیرے بھائی جیسے دوست کی بیٹیاں تھی تو تو انہیں بھتیجیاں کہتا تھا پھر اپنی بھیتیجیوں کے ساتھ تم نے ایسی گندی حرکتیں کی ہیں جو چچہ ہوتا ہے وہ باپ کے سما ہوتا ہے تجھے شرم نہیں آئی اپنے دوست کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے یہ تم نے کیا جرم کر دیا ہے بوڑی عورت اس ترندہ صفت آدمی کے چہرے پر تھپر مارنے لگی اور ملک صاحب گصے سے کہنے لگا کہ اگر کوئی گیر ہوتا تو ہم سمجھتے تم چچہ ہو باپ کی طرح ہو تمہیں شرم آنی چاہیے تمہیں گیرت نہیں آئی ان کے باپ اس دنیا میں نہیں تھی اور چچہ کے ذمہ داری تھی کہ اپنی بتیجیوں کا خیال کرتا ان کے رشتوں کی فکر کرتا اور تم چچہ ہی ڈاکوں بنے رہے اس کے بعد بھی وہ شخص کہنے لگا کہ ملک صاحب میں ان لڑکیوں کا چچہ ہوں یہ ہمارے گھر کا ماملہ ہے آپ ہمارے گھر کے ماملے سے دور رہی ملک صاحب نے اپنی بندوق نکال کر اس کے سر کے اوپر رکھ دی اور کہنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا تب اس شخص نے چہرے پر خوف آیا اور وہ بتانے لگا کہ ملک صاحب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا میرا دوست باہی مجھے سے بڑا تھا میرا دوست کی تو شادی ہو گئی تھی اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی میرا دوست مجھ سے بہت محبت کرتا تھا میرے بہت فکر کرتا تھا کیونکہ اس نے مجھے بھائی بنایا تھا اس لیے میں اس کا چھوٹا بھائی تھا لیکن جب میرے بڑے بھائی کے شادی ہوئی تو اس کی بیٹیاں ہوئی اس کے سر پر تمام ذمہ داریاں پڑی تو میرے بھائی کا دھیان مجھ سے کم ہو گیا اور اپنے گھر والوں پر زیادہ ہو گیا اور تب میرے بھائی کا دھیان مجھ سے ہٹنے لگا اور اب وہ سارا دھیان اپنی بیوی اور بیٹیوں پر دیتا تھا میرے دل میں میرے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہوتی گئی کہ میرا بھائی ایسا کیوں کرتا ہے اور بھائی سے نفرت کرنے کے نتیجے میں میں اپنی بھابی اور بھتیجیوں سے بھی نفرت کرنے لگا اس کے بعد میرا بھائی وفات پا گیا جب میرے بڑے بھائی کی بڑی بیٹی جوان ہوئی تو میں وہ بہت ہی خوبصورت تھی میرا دل اس پر آنے لگا میری نیت جب خراب ہوئی میری نیت جب خراب ہونے لگی تو میں نے اپنی بھابی سے کہا کہ آپ اپنی بھڑی بیٹی کی شادی کر دیں لیکن بھابی نے میری بات نہ سنی میری بھتیجیاں جوان تھی ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی خوبصورت بھی تھی جب میں اپنی بھتیجیوں کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں گندگی پیدا ہو جاتی تھی میرا دل مجھے مجبور کرتا تھا کہ میری خوبصورت بھتیجیاں باہر جائیں گی ان کی شادیاں ہوں گی تو میں خود ہی ان کے ساتھ یہ غلط حرکت کر لوں اس کے بعد میرے دل میں شیطان پیدا ہو گیا میں ایک حکیم کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جڑی بڑیاں دو جس سے سننے کے بعد تمام لوگ سو جائیں اور سو جانے کے بعد کوئی بھی حرکت نہ کر سکے بس اسی طرح ہی تب سے ہی میں وہ جڑی بڑیاں لے کر گھر کی چھت کی طرف سے سہن میں آ جاتا اور بھابی بھی اور اس کی بیٹیوں کو وہ جڑی بڑیاں سنگھاتا دیتا اور ان کو سنگنے سے چار پانچ گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتی تھی اور جس کے ساتھ میں نے بدکاری کرنی ہوتی تھی اس کے ساتھ بدکاری کر لیتا تھا اور پھر اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا تھا جیسے اس کو پتہ ہی نہ چلے اس کو ویسے ہی کپڑے پہنا دیتا اور پھر میں گھر واپس آ جاتا جب میری بتی جی صبح اڑتی تھی تو انہیں بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہی کام میں کئی سالوں سے کر رہا تھا لیکن اگر میں اس وقت چھت پر بکری کو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ بکری مجھے چڑیا بنانے کے لیے باندھی گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا میں نے سوچا کہ میری بابی نے دودھ لینے کے لیے یہ بکری خریدی ہے اور چھت پر باندھ رکھی ہے میں نے اس وقت بکری کے طرف دھیان ہی نہیں دیا میرا دھیان تو بدکاری کی طرف تھا اس کے بعد جب میں اس شخص نے اپنا سارا گناہ مان لیا اپنا جرم تسلیم کر لیا تو ملک صاحب نے منشی کو اشارہ کیا منشی نے اپنی بندوق نکال کر اس شخص کے سر میں ہول دی اس کے بعد اس کا جسم تھوڑی دیر کے لیے ترپتا رہا اور پھر سزا کے طور پر تھنڈا ہو گیا اس طرح اس درندے شخص کو اس ظالم چچک کو سزا مل گئی پھر ملک صاحب اس بڑی عورت کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اماں اگر آپ پہلے مجھے بتا دیتی تو آپ کی باقی تین بیٹیوں کو یہ دکھ نہ جیلنا پڑتا لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کی ان چار بیٹیوں کو وہ خوشیاں بھی میں دلواؤں گا جن کی یہ حق دار ہیں پھر ملک صاحب اپنے آدمیوں میں سے چار آدمی جو بہت ہی سمجھتار سلجے ہوئے تھے ان چار آدمیوں سے ان چار لڑکیوں کی شادی کروا دی اور بہت سارا مال اور دولت پیسہ بھی دیا تو اس کے بعد وہ بڑی عورت اور رو کر ملک صاحب کا شکریہ ادا کرنے لگی ملک صاحب کہنے لگا کہ اب آپ بے فکر ہو جائیں جب آپ کی باقی تین بیٹیاں جوان ہو جائیں گی تو آپ مجھے بتا دیجئے گا میں ان کے لیے بھی کوئی اچھا سا لڑکا دے کر ان کا رشتہ کرواؤں گا یہاں تھی ایک انصاف پسند ودیرے کی کہانی اور ایسے درندے صرفت دوست چچا کی کہانی جو چچا باپ کی طرح ہوتا ہے اس کہانی سے ایک سبق بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی پر کسی طرح کا بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے تو کوئی مظلوم ہے تو اس کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے